بسم اللہ اسلام علیکم ویلکم ہے دوستو ایلتگری میں پھر ایک نیا ویڈیو کے ساتھ آج کال کے لائف سٹیل میں کھان پین کی وجہ سے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے ایک ایجنگ پرابلم بھی ہے خود کو جوان بنائے رکھنے اور دیکھنے کے لیے ہمیں کن کن بھلوں کا استعمال کرنا چاہئے اور اس کے علاوہ کن کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہئے اور کیسے کرنا چاہئے اس ویڈیو میں ہم سب جانیں گے دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کون سے ویٹامینز اور منرلز ہمیں جوان بنائے رکھ سکتے ہیں نمبر ایک ویٹامین سی ویٹامین اے ویٹامین اے اور ویٹامین کے انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی انفلامیٹری کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے خود کو جوان بنائے رکھنے کے لیے ویٹامین سی جو ہوتا ہے وہ مارے کوفت مدافت کو بوسٹ کرتا ہے اور ویٹامین اے جو ہوتا ہے وہ ڈیمی سیل کو ریڈیوز کرتا ہے اگر پھلوں کی بات کی جائے تو پھلوں میں پپایا انار سیٹرس فروٹ یعنی کھٹے بھل جتنے بھی ہیں مثلا مالٹا کینو لیمو کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ان سارے پھلوں میں جو ہوتے ہیں ویٹامینز پر پور مقدار میں پائے جاتے ہیں مثلا ویٹامین اے ویٹامین ای ویٹامین کے اور خاص طور پر ویٹامین سی پر پور مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ زتون ہمیں جوان بنائے رکھنے میں کافی ایلپ فول ہوتا ہے اس کے لئے ہم زتون کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم زتون کا جو تیل ہے اس کو ہم فیس بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر ہم زتون کے تیل کو فیس بھی لگاتے ہیں تو وہ ہمیں صحیح مینوں میں شائن فیس بنا کر دے گا اس کے علاوہ ہم گرین ٹی کے اسعمال کر سکتے ہیں گرین ٹی ہمارے میٹابلوزم کو پوچھ کرتی ہے جس سے ہمیں جوان بنائے رکھنے میں مذہد ملتی ہے دوستو بجائے اس کے کہ ہم بائٹننگ کریموں بلیج کریم اس کے علاوہ سٹی رائٹ چیزوں کا استعمال کر کے ہم خود کو خوبصورت اور جوان بنائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بہت زیادہ نقصان صحیح معنے میں ہمیں جوان اور خوبصورت بنائے رکھ سکتی ہیں بلکہ ہمیں خوبصورت اور جوان بنائے رکھتی ہیں کوشش چیزوں کے علاوہ اتنی پاور کسی اور آرٹیفیشل چیزوں میں نہیں ہے تو دوستو ہم ویٹیمن اے ویٹیمن ای ویٹیمن کے ویٹیمن سی انٹی اوکسیڈنٹ اور انٹی انفلایمیٹری پروپریز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے ہم خود کو جوان بنائے رکھ سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے وال نئی ویڈیو آپ تک برواقت پہنچتی رہے اللہ حافظ